ہلو این ویلکم بیک گائز تو آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو تھوڑی سی فنڈیمنٹل باتیں بتانے لگا ہوں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ سے ڈیسکس کرنا ہے سب سے پہلے تم آپ کو اینیمیڈ.css سے انٹرڈیوز کراتا ہوں آئیے اینیمیڈ.css سے ملی ہے یہ بسیقلی ایک css فائل ہے جس میں اینیمیشن کی بہت ساری فیچرز جو ہیں وہ آلیڈی ایڈیڈ ہیں اور کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ اس فائل کو لینا ہے اور اس میں سے جو چیز آپ کو چاہیے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ایکزامپل کے طور پر یہ دیکھیں باؤنس میں نے سیلیکٹ کی ہوئے اینیمیڈ کرتا ہوں تو یہ باؤنس کرے گا سوئنگ یہ دیکھیں سوئنگ کرے گا تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ بناتے ہوں اور اس میں یہ والے فیچرز جو ہے نا ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹیسٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں سیمپلی کیا کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ اینیمیڈ.css یہ میرے پاس فائل آ گیا ہے اس کو کوپی کر کے میں سبلایم ٹیک میں اوپن کر لیتا ہوں ایک چیز اور دوسرا سبلایم ٹیک میں میں سیمپل ایک ایچ ٹی ایمل فائل کریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں اس پیچھے جاتا ہوں اور اس کو منیمائز کرتے ہیں یہ سبلایم ٹیکس آ گیا سبلائم ٹیکس میں میں نے سیمپل ایچ ٹی ایمل فائل کریٹ کی اس میں کہا اینیمیٹ ڈارٹ سی ایس 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 ٹھیک ہوگی بار اوکے اور اس کو اگر میں اوپن کرتا ہوں براؤزر میں تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس براؤزر میں آ رہا ہے جو یہاں سے ہم نے اینیمیٹ ڈارٹ سی ایس 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 ڈاؤنلوڈ کی تھی وہ میں اینیمیٹ ڈارٹ سی ایس ایس کے نام سے یہاں پہ میں نے کاپی کی ہوئی ہے چلے گا یہاں پہ جائیے view on github جب آپ view on github میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ساری help available ہے کہ کس طرح سے آپ classes کو use کر سکتے ہیں مثال کے طور پر نیچے ہیں نیچے ہیں نیچے ہیں نیچے ہیں یہاں پہ اگر یہ دیکھیں یہ پہلی کلاس اس نے define کی ہوئی ہے animate infinite bounce delay two second تو یہی اسی کلاس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور simple copy کر کے نا یہ دیکھئے h کے ساتھ paste کر دیتا ہوں h1 کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کو save کرتے ہیں simple آپ اپنے animate page کو refresh کرتے ہیں and tada اب یہ animate کر رہا تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ basically animate کیسے کر رہا ہے اس نے جہاں سے یہ help لی ہے کہ کس طرح animate کرنا ایک چیز دوسری یہ کہ مثال کے طور پر اگر آپ دوسرا کرنا چاہتے ہیں let's try another one میں کہتا ہوں flip control s refresh wow this is so cool تو ایسے web developer دوستو بہت سارے feature جو ہیں وہ internet پہ already exist کرتے ہیں اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ صرف آپ نے ان کو utilize کرنا ہے تو آپ نے اپنی efficiency پہ توجہ دینی ہے کہ کس طرح آپ efficient ہو سکتے ہیں اور trust me بہت سارے freelancer جو web developer ہیں وہ basically already existing templates کو modify کر رہے ہیں اور اگر آپ aim کر رہے ہیں top notch companies میں جانے کے لیے اور highest paid web developer بننا چاہتے ہیں then آپ کو javascript use کرنا پڑے گا نئے خود سے template design کرنے پڑے گا however basic level پہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جانے سے پہلے ایک اور چیز میں آپ سے جو ہے introduce کرنا چاہتا ہوں وہ ہے creative team ایک website ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لیاتا ہوں creative team creative team basically کرتا ہے یہ ہے کہ creative team کے اندر میں اگر اس کے home page پہ جاؤں تو اس کے اندر جو ہے نا already built in themes پڑی ہوئی ہیں جن کو آپ اٹھا کے use کر سکتے ہیں دیکھیں کہ ہم category میں جاتے ہیں ui kits میں تو ui kits میں یہ دیکھیں آپ کو ساری themes نظر آ رہی ہیں right تو اس میں simple میں پہلے پہلے theme test کریے material kit جو ہے یہ open کرتا ہوں material kit اور ہم اس کو download کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ free of cost ہے basically آپ paid version بھی لے سکتے ہیں بائی دعوی اس کو download کرنے سے پہلے آپ کو account create کرنا پڑے گا free download کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس download ہوئی ہوئی ہے اور میں اس کو extract کر لیتا ہوں اپنے animation.css folder میں یہ دیکھیں تو اس طرح کے ہمارے پاس file آ جاتی ہیں اور now کیونکہ ہمیں اب اس کے structure کا پتہ چل گیا کہ یہ index ہے اور اس کو ڈالنے سے یہ open ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے examples پڑی ہوئی ہیں اور docs پڑے ہوئے ہیں اور assets پڑے ہوئے ہیں assets میں css کے جو پڑے ہوئے ہیں files تو ہم ان سب کو use کر سکتے ہیں basically modify کر سکتے ہیں تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ index file اٹھاتا ہوں اپنے browser میں ڈالتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی شکل کیسے دیکھتی ہے جب میں browser میں ڈالتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس کچھ اس طرح کی file آ جاتی ہے اب basically ہمارے پاس اس file کی css styling بھی پڑی ہوئی ہے اس file کے front page بھی پڑا ہوئے ہیں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس available ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ top notch web developer بننے کے لیے یہ صحیح ہے کہ آپ کو جاوا سیکھنی پڑے گی اور آپ کو نئی چیزیں بنانی پڑے گی کیونکہ نئی companies they are at the edge they are creating something new لیکن in the beginning میرے خیال سے the best thing to increase the efficiency is کہ آپ نے existing material کو لینا ہے اور اس کے ساتھ play کرنا ہے اس کو modify کرنا ہے اوکے دوستو تو یہاں پہ میں اس lecture کو close کرتا ہوں اگلی لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی see you in the next one